اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے کر میں بہت ہی خوش اور خوش حال ہوں گے اللہ تعالیٰ میرے سارے بیورز کی تمام پریشانے مشہلاتوں کو دور کریں بچ فرینڈ معذرت چاہتی ہوں کئی دن بعد ولوگ آج ڈال رہی ہوں کسی چیز میں مفتلا تھی نہیں کر پا رہی تھی بلوگ بہت مس کر رہی تھی آپ لوگوں کو لیکن اس کے باوجود میں بلوگ نہیں ڈال پا رہی تھی کسی وجہ سے تو چلیں جی اب انشاءاللہ ریگورر رہیں گے میرے بلوگ تو فرینڈز آ گئی تھی شاہ جی پر شاہ جی کی سٹور پر تو کیونکہ مجھے لینی تھی لسی تو بچ فرینڈز گھر کے لیے کرائی تھی دو لسی پیک کیونکہ یہ ماں ہم نے فرمائش کر کے منگوائی تھی کیونکہ مجھے لسی چاہیے تو بچ فرینڈز دو لسیاں میں نے پیک کروائیں فٹا فٹ سے شاہ جی کیاں سے آج نکلی تھی تو سوچا تھوڑا سا بازار کا بھی کرتے چلوں کیونکہ یہاں سے آج میں نے رکشہ نہیں کر رہا تھا آج میں پیدلی نکلی تھی کیونکہ مجھے تھوڑا تھوڑا سا سامان لے کر جانا تھا تو بچ جی کرالی سب سے پہلے لسی پیک اس کے بعد فرینڈز آ گئی تھی میں یونیک بیکری پہ جو کی ہمارے ہاں میں جہاں رہتی ہوں وہاں کی سب سے مشہور بیکری ہے اور بیکری تو ویسے بہت ساری ہے بٹ یہ بہت زیادہ فیمز ہے اس کا سامان بھی بہت اچھا ہوتا ہے تو بچ فرینڈز کچھ سامان لینا تھا یہاں سے وہ بریٹ لینا تھا اور جیسے بن ملتا ہے یہاں پہ بہت شاندار بٹر اور جیم والا وہ لینا تھا کیونکہ ناشتے کا سامان کچھ بھی گھر پر نہیں تھا بتا رہی ہوں کئی دن سے بس کسی چیز میں بہت مفتلا تھی کچھ شوش ہی نہیں تھا کسی بھی چیز کا تو بچ فرینڈز آج نکلی تھی شام میں تو سوچا کہ سارا کام کرتی چلوں کیونکہ گھر جا کے مجھے گریسٹیپی بھی بنانی تھی تو سوچا کہ کیا رکشہ نہیں کروں گی پیدل پیدل چلتی ہوں اور سارا سامان لیتے ہوئے چلتی ہوں تو دیکھیں جی آنے لگی تھی میں مطلب پیدل اور تاکی جو ہے میں آرام سے مجھے جو جو سامان لینا تھا فرینڈز کافی دن سے کچھ نہیں لے پا رہی تھی تو چھوٹا چھوٹا گھر کا ہی سامان لینا ہوتا ہے فرینڈز کبھی سبزی لینی ہوتی ہے تو کچھ مسالے لینے ہوتے ہیں تو کچھ فروٹس لینا ہوتا ہے تو بج ہی سوچا کہ پیدل ہی نکلوں گی کیونکہ آپ رش کا علم دیکھ رہے ہیں ہماری ایریا میں اتنا رش ہوتا ہے یہ ہے بٹلا ہاؤس کا ایریا یہ میں زاکرنا کا کروز کر کے آگئے میں بٹلا ہاؤس مانگو ہوں دیکھیں ہاں پہ بڑے اچھے سے یہ پودے مل رہے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگے حالانکہ ان کے ریڈز پوچھے بڑے ریزنیبل تھے بٹ مجھے بھی لینا نہیں تھا کیونکہ ہاتھ میں میرے کافی سارا سمان تھا تو میں آپ لوگوں کو رش دکھاتے ہوں دیکھیں یہ ہے بٹلا ہاؤس کی مارکیٹ جو کی بہت ہی زیادہ رش رہتا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بٹلا ہاؤس چوک کا راستہ ہے آپ لوگ یہ دیکھیں شام کے وقت اور یہ رات ہوتے ہوتے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے مجھے اکثر یہاں پر جام ملتا ہے جب میں رات میں گھر جاری ہوتی ہوں تو بس جی فرنس آگئی تھی گھر اور گھر پہ آکے فٹا فٹ سے بھی چینج نہیں کراتا سوچا سب سے پہلے جو ہے سمان رکھ کر اور میں سب سے پہلے کھانا پکانا شروع کرتی ہوں تو دیکھیں ہاں تو فرنس آگئی ہوں گھر پہ اور اب میں بنانے جاری تھی کھانا تو میں بنانے جاری ہوں جھٹ پڑ سب پنیر بہت ایزی پنیر بنانے جاری ہوں اور یہ مجھے لگتا ہے بہت سب سے ایزی پنیر ہے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو بس میں نے سوچا کہ میں بنانے جاری ہوں ٹائم بہت کم تھا جھٹ پڑ سے یہ بناتی ہوں اسی کا سامان دیتی ہوئے بھی آ رہی تھی اور جو ہے میں نے جو بھی آپ لوگوں کو سارا دکھایا ہے تو چلیے فرنس شروع کرتے ہیں پہلے پنیر چلے میں بتاتی جاتی ہوں دیکھیں جی فرنس میں نے یہ دو جو ہے میڈیم سائز کی پیاز لے لیے یہ دو پیاز ہیں اور جی اب یہ جائیں گے چار ٹماٹر میں نے لے لیے پیاز سے ڈبل کونٹیٹی میں ٹماٹر رہے گا ہم نے دو پیاز لیے تو چار ٹماٹر لیں گے اور اب ہم یہ لے لیے لیے اس کے اندر کاجو میں نے کاجو یہ پندر سے سولہ ہوں گے کاجو یہ میری ٹوٹے میں تو زیادہ دکھ رہے ہیں پھرن اور یہ جی ہم نے لے لیا ہے آٹھ سے نو بادام اور جی اب اس کے اندر جائے گا خش خش یہ دیکھ لیجیے یہ ون ٹی سپون فل ہے خش خش کے یہ سب کس بہت آسانے ہیں ایک ساں کھوک کریں گے اور یہ جی میں نے دیکھی لیے ہیں مرچے لئے اس کے لئے دول ہوں گے تھوڑا سا لیا ہے مرچے لیا ہے اور یہ بارک بھی کاٹ سکتے ہیں موٹا بھی کاٹ سکتے ہیں سب کوئی بارک میں ہمیں پیس لائیں اچھا جی اچھا جی میں نے دو ہری مرچے کاٹ اچھا جی کچھ لے لیا گرم مسالے تو مرچے لیں تین یہ دیکھیں لال مرچے لیں دو میں نے اس میں جو ہے بڑی لائچی لے لیا میں ڈال دے تی ہوں تین میں نے یہ سابت بڑی مرچے لیں اور ایک تیز پتہ اس کے اندر لے لیا ہے اور جی دو میں نے یہ چھوٹی لائچی لی ہے دو ہی میں نے اس کے اندر لانگ لے لی ہے اور یہ کچھ درہ چی دس سے بارہ جو ہیں یہ کالی مرچیں اچھا اور اس کے پاس جو اس کے اندر جائے گا دھنیا پاوڈر یہ فرنس میں ون ٹی سپون اس کے اندر فل میں دھنیا پاوڈر ڈال دوں گی اچھا جی اور اس کے اندر جائے گا نمک تھوڑا سا نمک ہم لوگ سبھی ٹیس کے ایک آرڈنگ لے لیں گے تو میں اس میں تھوڑا ڈالتی ہوں باقی ہمیں کچھ کم لگے گا تو ہم اوپر سے ڈال لیں گے اچھا جی بلکل تھوڑا سا اس کے اندر ڈال دیں گے شہد فرنس دیکھیں آپ مطلب سمجھ لیں ون ٹی سپون اور جو مطلب جیسے شہد کی جگہ آپ لوگ چینی بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں جو ہے ہاف ٹی سپون کے قریب اس کے اندر شہد ڈالا ہے اور اب جی ہم اس کے اندر ڈالیں گے بٹر یہ ہمیں کیونکہ گریوی بڑی زبادہ سی ہمیں تھک سی گریوی چاہیے تو یہ ہمارا ایک سکنڈ میں اس سے سکرین کرتی ہوں بٹر نائف سے تو یہ دیکھیں ہمارا چلا گیا ہے بٹر فرن ملٹ ہو گیا تھا ہمارا تھوڑا سا اس کے اندر چلا گیا ہے بٹر اور اب جی اس کے اندر میں ڈال دوں گی ہاف کپ پانی اب اس کے اندر جائے گا ہاف کپ ملک سب کچھ ایک ساتھ ہم نے رکھ دیا ہے اور ہم اس کے لئے لگا دیں گے لیڈ بجی کر دوں گے ان سب چیزوں کو میکس آپ نے دیکھیں بہت ہی آسان ریسیپی ہے ایکچلی کیا ہے جب آپ کو بنانا ہو زبردستہ پانیر اور وقت کی کمیوں تو سب کچھ ایک ساتھ لے کے ہمیں جو ہے ککل میں جو ہے چلا دینا ہے اور بس اب ایک وسل آئے گی وسل آنے کے بعد فرنڈز میں ہلکی آنچ پر دس منٹ پکا لوں گی ساری چیزیں ہمیں زبردستی گلا لینی ہے تو بجی کوکر رکھ دیا ہے ایک وسل کے بعد ہلکی آنچ کر دوں گی اور اس کے بعد میں اسے ہلکی آنچ پر دس منٹ پکاؤں گی چلیں جی اور دس منٹ ہم ویٹ کرتے ہیں تب تک میں پانیر کاٹ لیتی ہوں تو فرنڈز میں نے لیا ہے 300 گرام پانیر ہے اور میں اس کے جو ہے کیوبز کی شکل میں اس کو کاٹ لوں گی آپ کے اوپر آپ بڑا سائز لینا چاہتے ہو چھوٹا سائز لینا چاہتے ہو میں نے میڈیم ہی سائز رکھا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے بجی ہمارا پانی 300 گرام سے جو کہ میں نے کٹ کر لیا ہے تو فرنڈز دیکھیں آگئی ہے وزل اس میں تو اس کے بعد فرنڈز سکھ ہمیں ہلکی آنچ پر دس منٹ پکانا ہے ایک وسل آنے کے بعد 10 منٹ سے آپ کو پکا دینا ہے اور اس کے بعد فرنڈز آپ دیکھیں کیا جھٹ پٹے پانیر بنتا ہے دیکھیں دس منٹ کے بعد یہ کوکر کا جو ہے میں نے لیٹھ جب اوپن کریا ہے تو اس طریقے سے اب یہ تھوڑا سا گرم ہے اور ابھی ہم اس کو ہلکا سا تھنڈا کر لیں گے تاکہ ہمیں اس مسالے کو سارے کو پیسنا ہے اس کا فائن پیسٹ بنانا ہے تو دیکھیں دودھ پانی اس میں ہے اس سے کوئی دکھت نہیں ہے صرف ہم اس کو نکال لیں گے باقی سارے گرم مسالے باقی چیزیں اسی میں رہنے دیں گے صرف ہمیں تیز پتہ نکالنا ہے آپ لوگ دیکھیں جھٹ پٹ پانیر بنتا ہے اس سے اسی پانیر اور اس سے ٹیسٹی پانیر آپ نے نہیں کھایا ہوگا تو بچ جی دیکھیں اب یہ تھوڑا سا ہو گئے تھا تھنڈا تو میں نے اس کو ڈال دیں گے میں مکسی کے جار میں اور میں بچ اس کا بنا لوں گی فائن پیسٹ اور فرنڈ اس ریسیپ کو ضرور آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی امدہ بنتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو بچ دیکھیں سارا مسالہ میں نے اس کے اندر ڈال لیا تھا اور بیٹرین سے ہمیں اس کے بنا لینا ہے پیسٹ بہت فائن پیسٹ بنائیے گا فرنڈز تاکہ اس کی شاہی چیزیں خوب اچھے سے پسٹ جائیں دیکھیں جی میں نے خوب اچھا سا پیسٹ بنا لیا اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہلکا سا کاجوب بادام رہ جائے تو کوئی دککت نہیں ہے وہ فلیور بڑا اچھا آتا ہے جب وہ موہ میں آتا ہے اس کے چنگ ساتھیں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھیں جی بس اب ہم نے لیا ہے ایک پین میں میں نے بہت تھوڑا سا ڈال دیا ہے اوائل اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی تھوڑا سا بٹر کیونکہ اس کے ساتھ بٹری فلیور جو آئے گا وہ بہت زبدست آئے گا تو دیکھیں جی بس اس طریقے سے بٹر اور آئل میں نے اس کے اندر ڈال کے اس کو بچہ سا گرم کر لیا ہے اور جی اب اس کے اندر میں نے ہاپ ٹی سپون ہلڈی کا ڈالا ہے اور یہ ہاپ ٹی سپون کر کے میں نے دو دفعہ ڈالے ہیں تو یہ ٹوٹل ون ٹی سپون ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر کشمیری لال مجھ ڈالی ہے صبح جی فرنڈ اب اس کو خوب اچھے سے ہمیں بس ایسی دیکھیں کچھ سیکنڈ بس ہمیں اسے پکانا ہے اور جتنا بھی پنیر ہمارے پاس ہے وہ ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اچھا جی بس یہ سمجھ لیں یہ ہاف منٹ بھی مشکل سے لگے گا اس پروسس میں بس پنیر کے جاتے ہیں ہمیں ہاف منٹ پنیر کو اس طریقے سے مسالے کے ساتھ ہمیں کوک کر لینا ہے دیکھیں کچھ اس طریقے سے اب بڑی آسا کر کے ہمارا پنیر میں جو فلیور سائیں گے اور یہ بڑی قوک ریسیپ یہ ہے صرف اس میں ٹائم لگنا ہے وہ دس منٹ کو کوکر میں لگنا ہے اس کے بعد دیکھیں مسالہ ہم نے پیسٹ بنا کر رکھا میں نے اس کے اندر ڈال دیا اس وقت جو ہے تیز آنچ رہے فلیم جو ہے وہ فل رہے بلکل اور دیکھیں خوب تیز آنچ پر میں اس کو پکا رہی ہوں مشکل سے ہاف منٹ لگنا ہے اس پروسس میں اور جار کے اندر جتنا بھی مسالہ میں لگا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا دیکھیں اب یہ خوب اچھے سا یہ پکنے لگا ہے اور اب بس فلیم کچھ نہیں کرنا ہے ہم نے اس کی طرف کرنا ہے فلیم کو سلو بلکل سلو فلیم کر دیجئے گا تو بس میں سلو فلیم پر یہ ہارڈلی سکس ٹو ایٹ منٹ ہمیں اسے پکانا ہے بس دیکھیں اب میں نے ڈھک دیا ہے اس کو لڈ لگا دیا میں نے اور میں نے آٹھ منٹ کے بعد دیکھیں فرنسی میں نے اوپن کیا ہے بلکل پرفیکٹلی ککڑ ہے ہمارا پانیر اور فرنس یہ جو پانیر ہے یہ شاہی پانیر اور بٹر مسالہ پانیر کا مکسچر ہے یقین کریں اس کے فلیور اتنے زبردست ہیں اتنا awesome یہ پانیر بنتا ہے اتنی quick recipe سمجھ لیں اگر کوئی guest چاہ رہے ہیں تو ایک طرف آپ نے cooker میں مسالہ چڑھا دینا ہے دوسری طرف آپ نے کچھ اور بنا لینا ہے مطلب یہ اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جو recipe میں نے آپ کو دیئے ایسا لگے گا آپ کو کسی restaurant میں کسی دھابے پر آپ یہ پانیر کھا رہے ہیں اور بجی اچھا میں نے تھوڑا سا دیکھیں جو ہے کچھ چٹکی میں نے کسوری میتھی ڈال دیا سمجھ لیں تین سے چار چٹکی رہی ہوگی اور صرف ایک چٹکی میں نے ایک پینچ میں نے اس میں گرم مسالے کا پسے ہوئے گرم مسالے کا ڈال آئے کیونکہ ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈالا تھا دیکھیں کتنا شاندار زبردست gravy کے ساتھ ہمارا جو ہے یہ پانیر جھٹ پٹ پانیر تیار ہوا ہے اس کو ایک بار میرے کہنے سے ضرور try کیجئے گا یقین کریں بہت زیادہ گھر میں پسند کیا جائے گا تو دیکھیں آپ کتنا زبردست اس کا کلر آیا ہے فلیور تو بہت زبردست ہے تو میرے کہنے سے ایک بار اس کو ضرور try کیجئے میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگتے لائک کیجئے مجھ کو اجازت کل ملتی ہو مجھ کو اچھا